نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹ چیٹ میں ہوں ششاند سنگھ حبر جڑی ہوئی ہے بھارت کی اندور ٹیسٹ میں ہوئی نو ویکٹ کی بڑی ہار سے جس کے بعد روہت شرمہ پریس کانفرنس میں آئے ان سے سوال تو طریقے طریقے کے پوچھے گئے اور بھی بہت کچھ پوچھا جانا چاہیے تھا لیکن انہوں نے خاص طور پر اس ایک سوال کا جو جواب دیا ہے وہ آپ کو میں سنانا چاہوں گا جہاں پر انہوں نے ایک طریقے سے انڈائریکٹ طریقے سے ویراک کوہلی کو ڈیفینڈ کر لیا ہے یعنی کہ انہوں نے ایک طریقے سے یہ کہہ دیا کہ بھائی کچھ ملے باز تو ہمیشہ آؤٹ آف فارم رہیں گے مطلب میں یہ جواب سن کے چوک گیا ہوں لیکن آپ کی اس پر کیا رائے ہے وہ یہ جواب سننے کے بعد آپ ضرور بتائیں میں آپ کو یہ جواب سنانے جا رہا ہوں دو پارٹس میں جواب ہے پورا پورا سناؤں گا اور اس کے بعد ہم آنکڑے بھی دیکھیں گے اور پھر آپ کی رائے جو ہوگی وہ بتائیے گا یہ سنیے رویت شرما نے کیا کہا ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی جو کھلاڑی ہیں جو کنٹینیوسلی آؤٹ آف فارم ہیں اس پر کیا کہنا ہے رویت شرما کا یہ دیکھئے کیا ٹالمٹول کیا ہے we are playing well we are getting the results that we want yeah some batters are under pressure but that's okay you cannot have all members of your team in good form having a great time in the middle that's not gonna happen even when you play outside it's not gonna happen so you know few guys will go through that rough patch but that's okay that's okay ٹھیک ہے جی تو یہ انہوں نے کہہ دیا کہ کچھ کھلاڑی جو ہیں وہ ہمیشہ ہی خراب فارم سے جوجتے رہیں گے ہمیشہ ہر کوئی کھلاڑی رن نہیں بنائے گا کچھ کھلاڑی ہمیشہ خراب فارم میں رہیں گے یہ تب بھی ہوگا جب آپ باہر جائیں گے یعنی انہوں نے safety precaution کر دیا ہے کہ بھائی ایسا ہے نہیں ہے کہ صرف انڈیا میں ہی spin کے خلاف ہی رن نہیں بنائیں گے اگر باہر بھی جائیں گے تو بھی یہ کھلاڑی رن نہیں بنائیں گے اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بات کہی ہے جس کو میں سنا دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کیونکہ یہاں سے آپ کو یہ اندازہ لگ جائے گا کہ جو کھلاڑی آؤٹ آف فارم ہے وہ آؤٹ آف فارم ہی رہے گا اور اس ٹیم کا حصہ بنا رہے گا کیونکہ مجھے سوال کا جواب جو ہے میں نے ہر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی یہ معنی نہیں رکھتا کہ کون سا بلے باز رن بنا رہے ہیں لیکن ایزا ٹیم ہم جیت رہے ہیں یہ معنی رکھتا ہے یہ معنی نہیں رکھتا کہ نمبر نو پر آکر اکثر پٹیل رن بنا رہے ہیں اور نمبر پہلا اور نمبر دوسرا رن نہیں بنا رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑھتا ایزا ٹیم ہم نے وہ ٹارگیٹ اچھیب کر لیا وہ معنی رکھتا ہے تو بھئیہ پھر تو کوئی مطلب بھی نہیں ہے پھر تو آپ انتن کے پانچ کھلاڑی ٹاپ لیئرز وہ رن بناتے رہے ہیں اور اوپر کے پانچ کھلاڑی مختی کھاتے رہے ہیں اس پہ آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ سنیے ہو جاناuros ہے کہنے کا مطلب یہاں پر صاف طور پر ایک طریقے سے روید شرما نے یہ کہہ دیا کہ کون کھلاڑی رن بنا رہا ہے اکسر پٹیل اور اشوین نے ہمیں بچا لیا شریحس اور اشوین نے ہمیں بچا لیا ہمیں اکسر پٹیل نے اس سے پہلے جڑے جا کے ساتھ مل کر بچا لیا یہ معنی نہیں رکھتا اور اوپر کے اگر کوئی کچھ بلے باز آؤٹ آف فارم ہیں تو یہ رہے گا یہی ہے ان کا یہ جواب ہے اور یہ ایک طریقے سے کیونکہ اب اگر آپ اس میڈل آرڈر میں دیکھتے ہیں تو ایک ہی کھلاڑی اب کوئی کیل راہل تو ہے نہیں ایک ہی کھلاڑی رہ گیا ہے اور وہ کھلاڑی یہ ہیں انہوں نے پچیس اب آپ دیکھیں کہ دوہزار بیس سے اگر آپ ان کی بلے باز کی عوصت دیکھیں تو اب پچیس کی ہو گئی ہے چھبیس کی بھی نہیں رہی پچیس میں آ گئی ہے اور پٹیس ٹیسٹ کی اکتالیس پاریاں آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اور پچیس کی عوصت اب بھی سوال کوئی نہ کرے کہ کچھ بلے باز تو خراب فارم میں رہیں گے ہی تو یہ روہد شرما کا جواب ہے لیکن اس جواب پر آپ کا کیا جواب ہے وہ ہمارے چینل کے کومنٹ سیکشن میں اس ویڈیو کی کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں کیونکہ آپ کی رائے بہت مائنے رکھتی ہے اور آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ضرور یہ بھی بتائیں چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹ شیٹ میں ہوں ششاند سنگھ نمسکار